موسیقی 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 وہے پیر کے روز ہیڈ کوارٹر میں مطالقہ ریکارڈ سمیت پیش کرنے کی ہدایت کر دی نیب اسلام آباد کے مطابق چیئرمن جاوید اکبال نے ڈاکٹر عبدالسامد کی گرفتاری کا سخت ایکشن لیتے ہوئے ڈی جی نیب خبر پکتونخہ کو ڈاکٹر عبدالسامد کو ہر صورت میں نیب ہیڈ کوارٹر میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے چیئرمن کی جانب سے مطالقہ ریکارڈ اور ان پر لگائے گئے مبینہ الزمات کی تفصیلات بھی پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے چیئرمن جاوید اکبال کا کہنا ہے کہ ڈیریکٹر آرگیولوجی میوزیم کی قومی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آئین قانون کے مطابق انصاف کے تقاضی پورے کیے جائیں گے نیب خبر پکنخہ کی مطابق عبدالسامد نے افتیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے مختلف آرگیولوجی سائٹس پر غیر قانونی بھرتیاں کی جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا گرفتاری کے بعد انہیں گزشتہ روز اعتصاب عدالت میں حدکڑیاں لگا کر لائیا گیا عدالت نے انہیں دس روز امان پر نیب کے سپرٹ کر دیا ہے ڈاکٹر عبدالسامد کا عدالت میں کہنا تھا کہ الزامات بے بنیاد ہیں ثابت نہ ہونے پر نیب افسران کے خلاف کاروائی کی جائے یاد رہے وزیر آزم عمران خان نے اپنے ٹوئٹ میں ڈائریکٹر محکمہ آثار قدیمہ میوزیم ڈاکٹر عبدالسامد کو حدکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ چیئرمن نیب کو اپنی ادارے میں اس شرم ناک حرکت کے ذمہ دار اناثر کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.sahibannews.tv لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنی راہ سے آگاہ کیجئے دیکھتے رہے سائبان نیوز اللہ حافظ